السلام علیکم آج ایک محبت کی ایک نئی داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں یہ محبت ایک انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی اور اس کا تذکرہ کرنا بڑا ضروری ہے یہ پیارے انسان کا نام کنیہ لال گابا تھا یہ اٹھانہ سو نینانوے میں کنیہ لال گابا پیدا ہوئے ان کے والد مرتان کے ڈپٹی کمیشنر کے کلرک تھے لیکن اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا وہ اتنے امیر ہو گئے کہ ان کا شمار کروڑ پتیوں میں ہوتا تھا تو کنیہ لال انیس سو بتیس میں انہوں نے اسلام پر سرچ کر کے بڑے پڑے لکھے انسان تھے بیرسٹر تھے تو انہوں نے بڑی رسرچ کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا اور اس وقت کے چونکہ یہ ایک خاندان بڑا مشہور تھا بڑا امیر تھا تو اس وقت کے ہندووں میں بڑی بچینی کی اور بڑی دکھ بڑی ایک لہر آئی کہ ایک پڑے لکھے انسان نے اسلام قبول کر لیا اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں اور کتنے ہندو جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے تو انہوں نے کنیہ لال گابا جو مسلمان ہو کے ان کا نام خالل عطیف گابا رکھا گیا تو وہ مشہور تھے کیل گابا کے نام سے تو خالل عطیف نام رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کی بہت ساری تصانیف تھیں جن پہ وہ کیل گابا لکھتے تھے تو کنیہ لال گابا سے وہ خالل عطیف گابا ہو گئے تو یہ پیارا انسان جو حالل عطیف گابا تھے ان پر ہندووں نے زمین جو ہے وہ تنگ کر دی ان کو اتنا پریشان کیا اور اس وقت کے لہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے سر ڈگلس ینگ ان کا ان کے فادر کے ساتھ بھی کوئی تنازہ تھا وہ تنازے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ اس خاندان نے اسلام کیوں قبول کیا ان کی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی جو تحریک ازادی تھی اس میں ایک بڑی زبردست قسم کی جو چینج آئی تھی وہ کیل گابا کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس جو تحریک اسلام کی جو بنیاد تھی اس کو مضبوطی ملی اور وہ مسلمانوں کو ایک تقویت ملی کہ اس دور کے ایک مشہور آدمی اور امیر آدمی اور پڑے لکھے آدمی نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام کو اتنے خوبصورت انداز سے لوگوں تک پہنچا رہا ہے تو کیل گابا نے اس زمانے میں ایک کتاب لکھی The Prophet of the Desert انگلیش زبان میں وہ کتاب تھی اس کے اردو ایڈیشن بھی شائع ہوئے اس کا یہ دوزار اٹھارہ میں اس کتاب کا ففٹی فورتھ جو ایڈیشن ہے وہ شائع ہوا بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے آپ کا اتفاق ہو نیٹ پہ آویلیبل ہے یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں پیغمبر سہرہ اس کتاب کو لکھنے کے بعد بہت سارے ہندووں نے اسلام قبول کیا اور کیل گابا کی یہ جو تصنیف تھی اس نے پورے ہندوستان میں پورے پاکستان اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا تو وہ اتنی زیادہ اس کتاب کی شہرت ہوئی اور اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تو ہندووں نے پوری سازش کی انگریز جو آپ کو میں نے جس کا نام تذکرہ پہلے کیا سر ڈگلس یانگ وہ بھی سازش میں شامل تھے کیل گابا کو ایک جھوٹے مقدمے ساہا گیا اور اس مقدمے کی کاروائی جب سٹارٹ ہوئی تو اس کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے آزر زمانت رکھا گیا اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تو کیل گابا فرنڈز اینڈ فوز اپنی سوانے حیات میں لکھتے ہیں کہ مجھے کچھ ہفتے جیل میں انتہائی ظلموں سے تم سے رکھا گیا مجھ پہ ظلم کیے جاتے تھے کہ میں اسلام چھوڑ دوں لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنے دین کے ساتھ اور اپنی نبی کی محبت میں اتنا زیادہ ان کے عشق میں گرفتار تھا کہ اس نے اسلام حدول کرنے سے انکاہ کری تو اس وقت کے جو دونوں بڑے اخبار تھے لاہور کے روزنامہ زمیدار اور روزنامہ احسان اس میں بقاعدہ اس زمانے میں اپیلیں شائع ہوتی تھیں کہ یہ اتنا شاندار مسلمان ہے اس نے اس نہیں شاندار تصنیف کی ہے جس کی وجہ سے تحریکی ازادی ہند میں مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا جو مضبوطی اس کو عطا ہوئی ہے تو اس کو رہا کرنے کے لیے جو مخیر مسلمان ہیں وہ ہیلپ کریں لیکن بہت اعلانات کے باوجود اور اشتہار کے مسلسل شپنے کے باوجود بھی اس کیل گابا کو رہائی دینے کے لیے ڈیڑھ لاکھ جو اس وقت بڑی ٹھاک رکم تھی بڑے پیسے تھے تو وہ کوئی دینے کے لیے تھے یہاں نہیں ہوا ایک دن شالکورٹ سے ایک حاجی سردار علی نام کا ایک ٹھکے دار وہاں پہ آیا اس نے آکے وہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ ذریع زمانے جمع کروایا حالانکہ ہندو اور دوسرے لوگ اور جج جو تھا وہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ذریع زمانت آپ کا ضائع ہو جائے گا کیونکہ یہ پیسے دینے کے قابل نہیں ہے یہ تو کوڑی کوڑی کا محتاج ہے اور آپ ایک ذریع کسیر جو ہے ایک ایسے بندے کے لیے آپ خرچ کریں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں تو حاجی سردار علی نے ان کو ایک ہی جواب دیا انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خام میں آئے اور مجھے فرمایا کہ جاؤ لہور میں ایک شخص کی زمانت کرواؤ چاہے جتنے پیسے بھی لگیں اس نے میرے لیے کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب مجھے بہت پسند ہے تو جس قیمت پہ بھی ہو آپ نے اس شخص کو رہا کرانا ہے تو حاجی سردار علی یہ فرماتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آسو آگئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میری ساری جائدار بھی بک جائے تو یہ سعودہ میری لیے برا نہیں ہے تو میں چاہے کچھ ہو جائے میں نے اس بندے کے لیے چاہے میری ساری جائدار لگ جائے میں نے اس کو رہا کرانا ہے کیونکہ اس کا حکم مجھے میرے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور یہ محبت کا یہ خوبصورت تقاضی اس حاجی سردار علی کی یقینی طور پر نجات کا باعث بنا ہوگا انیس سو اکاسی میں کئی الگابا کی وفات ہوئی سنتالیس میں وہ بومبے شفٹ ہو گئے تھے لیکن یہ کتاب ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد لوگوں کی بحث کا موضوع رہی اور لوگوں نے اس کتاب سے اتنا خیضہ اصل کیا انٹرنیشنل لیول پہ اس کتاب کی ریکنیشن ہوئی وہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر لکھی جانے والی چند بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اگر آپ کا اتفاق ہو تو یہ کتاب ضرور پڑھئے گا اور اس شاندار بندے کے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کو دہرائیے گا اور اس عشق کو محسوس کیجئے گا کہ جس عشق میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اور دوسرا عاشق رسول جو سیال کوٹ کے حاجی سردار علی تھے ان کے عشق کو بھی دار دیجئے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں زدیدار کیا اور اس زدیدار کے بعد ایک ذرے قصی جو ہے کیال گابا کو چھڑانے کے لئے لگائی یہ داستان اس وقت اخباروں کی زینت بنی اور آج تک ہمارے دلوں کو گرماتی ہے ایسے خوبصورت لوگ ایسے عاشق رسول آج کی دنیا میں بھی پیدا ہونا چاہیئے تاکہ ہم اپنے نبی کی عزت کا اس کی حرمت کا دفاع کر سکیں اور ان سے محبت کا جو عملی ثبوت ہے وہ دے سکیں آج ہمارے پاس پیسے بھی ہیں آج ہمارے پاس طاقت بھی ہے آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم اپنی نبی کی محبت کا اس طرح سے دفاع نہیں کر پاتے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دعویٰ بڑھتے ہیں ہم تقریریں تو کرتے ہیں اور بے شمار پیسہ بھی خرج کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر محبت کی وہ ابھی تک لاؤ روشن نہیں ہوئی جو ہر بھاشق رسول کے دل میں روشن ہوتی ہے تو آپ اپنے نبی کی محبت کی جو روشنی ہے اس سے دنیا کو منور کرنے کے لیے اپنے اندر ایک آگ جلائیں اور اس آگ کا بنیاتی مقصد ہو کہ اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور اس نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے ان کی یہ صرف ہم نے اپنے اندر اتانی ہے لوگوں پر رحم کرنا ہے اور لوگوں کے کام آنا ہے بہت شکریہ